اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر بیسنور ہے اور فرسٹر بائیالوجی میں چپٹر نمبر ایٹ میں ہم نے لاس ویڈیو میں ڈسکس کی تھی نیوٹریشن ان فنجائے کہ کس کس طریقے سے وہ فوڈ پارٹیکلز یا فوڈ جو ہے وہ اپٹین کرتے ہیں now we are going to talk about the reproduction ان فنجائے کی فنجائے کے اندر reproduction کے کون کون سے میتڈ ہوتا ہے اب فنجائے جو ہیں وہ کمپلیکس آرگینزم ہیں جس طرح پلانٹس اور انیملز ہیں تو چھوٹے اورگینزم تو ہے نہیں تو ان کے اندر دونوں موڈز ہوتے ہیں reproduction کے یہ asexually بھی reproduce کرتے ہیں اور sexually بھی reproduce کرتے ہیں اب اگر آپ کو نہیں بتا ہے asexual اور sexual میں کیا فرق ہوتا ہے تو کچھ basic سے ڈیفرنسز ہوتے ہیں number one asexual reproduction کے اندر single parent required ہوتا ہے جبکہ sexual کے اندر two parents required ہوتا ہے چک ہے تو اس کو ہم two کر لیتا ہے یہاں پہ one parent required ہے asexually production کے اندر بنتی ہیں exact copies یعنی جیسا parent ہوگا ویسے ہی offspring ہوگے کوئی چینج نہیں ہوتا جبکہ sexual production کے اندر آتی ہے variation asexually production کے اندر gametes کی involvement نہیں ہوتی sexual production کے اندر involvement ہوتی ہے gametes کی تو پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فنجائے کے اندر asexually production کے کون کون سے methods ہیں چار methods دیمیں یہاں پہ ایک ہے sports ایک konedia ایک fragmentation اور ایک bedding بہت آسان ہے دیکھیں بھئی اس پور کے بارے میں بہت سارے سٹوڈنٹ کو آئیڈیا نہیں ہوتا بہت بہت سنا تو ہوتا انہوں نے کہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں پلانٹ بھی بناتے ہیں فنجائے بھی بنا رہے ہیں کوئی اور اورگینزم بھی بنا رہے ہیں بیکٹیری بھی بنا رہے ہیں بیسیقلی spore ہوتا کیا ہے spore usually ایک سیل ہوتا ہے یہ usually hiploid ہوتا ہے hiploid کا مطلب اس میں آدھے کرومزوم ہوتے ہیں تو یہ اس کا نیوکلیس ہے اس پور کا نیوکلیس ہے اس کے اندر آدھے کرومزوم ہے چیلک ہے اب اس نیوکلیس کے around موجود ہوگا اس سائٹو پلازم میں جو بھی آرگنلز ہوتے ہیں وہ آرگنلز پائے جائیں گے مائٹو کانڈریہ ہے انٹو پلازمی گولجی بارڈیز ہے رائیبوزومز ہے یہ پائے جائیں گے اس کے بعد اس کے اوپر ہوگی ایک عدد میمبرین تو جس طرح آپ کا نارمل ایک ریگولیر سیل ہوتا ہے سپور بلکل اسی طرح کا ایک سیل ہوتا ہے جس کا تعلق ریپروڈکشن سے ریلیٹر ہوتا ہے اب یہ جو سپور ہے یہ جو ایک سیل ہے اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ یوزولی ہیپلویڈ ہوتا ہے فنجائے کے اندر دونوں طرح کے سپورز بن سکتے ہیں ہیپلویڈ اور ڈیپلویڈ دونوں ساری فنجائے کے اندر دونوں پراسس کے اندر سپورز بنتے ہیں سپورز یوزولی جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں اسیکشل ریپروڈکشن کے اندر لیکن فنجائے میں دونوں طرح کی ریپروڈکشن کے اندر سپورز بن سکتے ہیں تو فنجائے کے اندر یا کسی کے بھی اندر جو سپورز ہوتے ہیں وہ ہیپلائی نیوکلیس ہوا اس کے اراؤنڈ سائٹو پلازم ہو گیا اور سائٹو پلازم کے اراؤنڈ آگے میمبرین اب میمبرین کے اوپر جو ایڈیشنل چیز ہوتی ہے سپور میں وہ ہوتی ہیں والز چونکہ سپور یوزولی ریزسٹن سٹرکچر ہوتا ہے یوزولی یہ بنایا جاتا ہے انفیوریبل کنڈیشن کے اندر تو یہ تف سٹرکچر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر والز ہوتی ہیں کسی کے اوپر دو والز ہوتی ہیں کسی کے اوپر ایک والز ہوتی ہیں کسی کے اوپر multiple والز ہوتا ہے سو یہ ایک سپور ہے اس کے برقص اگر میں آپ سے بولوں کہ گامیٹ کیا ہوتا ہے تو گامیٹ بھی اسی طرح کا ایک سیل ہوتا ہے جس میں ہیپلائیڈ نیوکلیس ہوتا ہے یہ ہیپلائیڈ نیوکلیس آ گیا اس کے اراؤنڈ سائٹو پلازم ہوتا ہے تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے اس پور کے اندر اور گیمٹ کے اندر اس پور کے اوپر ایڈیشنل وال ہوتی ہیں تو یہ اسے تف بناتی ہیں رزسٹنٹ بناتی ہیں تو یہ انفیوریبل کنڈیشنز کو گزارہ کر سکتا ہے سروائیب کر سکتا ہے گیمٹ کے اوپر تف لیئرز نہیں ہوتی ہیں صرف سیل میمبرین ہوتی ہے تو یہ انفیوریبل کنڈیشنز میں سروائیب نہیں کر سکتا اچھا دوسری بات اسپور اکیلا کافی ہوتا ہے یہ جہاں پر بھی گرے گا اگر یہ پلانٹ کا اسپور ہے تو وہاں سے نیا پلانٹ نکل آئے گا یہ جہاں پر بھی گرے گا اگر یہ فنجائے کا اسپور ہے تو وہاں پر فنگس گروہ کرنے لگے گا جبکہ جو یہ گامٹ ہے یہ اکیلا کافی نہیں ہے اس کو چاہیے ہوگا ایک اور گامٹ جب یہ دونوں فیوز ہوں گے تب جا کے بنے گا زائیگوڈ اور تب آگے جا کے ریپروڈاکشن ہوگی that is why ہم اسے سیکشل ریپروڈاکشن کہتے ہیں جس میں دو پیرنٹ یا دو گامٹس انوالو ہوتے ہیں اور یہ اسیکشل ریپروڈاکشن کے اندر بنتا ہے جس میں یہ اکیلا کافی ہوتا ہے تو اسپورٹس جو ہیں یہ فنجائے کے اندر خاص طرح کے سٹرکچرز میں بنتے ہیں وہ گول سائز سٹرکچر جو ہے وہ کہلاتا ہے سپورنجیا سنگلر کو ہم سپورنجیم کہتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ کو یہ نظر آ رہے لولی پاپ کی طرح کا جو سٹرکچر نظر آ رہے تو اس میں یہ جو اوپر والا گول سائز سٹرکچر ہے this is called اسپورنجیا یا اسپورنجیم اس کے اندر یہ بن رہے ہیں اور اس کی ایک ڈنڈی ہے جو آپ کو یہاں پر نیچے نظر آ رہی ہے جس سے یہ اٹیچ ہے this is called اسپورنجیو فور اسپورنجیو فور چھیک ہے اب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو اسپورنجیو فور ہے اس کے اندر کہیں دیواریں موجود نہیں ہیں یہ اس طرح نہیں ہے سپٹم موجود نہیں ہے لیکن یہاں پر سپٹم ہے یہاں پر اگر نہیں بھی ہو سپٹم تو یہاں پر سپٹم لازمی ہوتا ہے جہاں پر اسپورنجیم بننا ہوتا ہے تو اسپورٹس ایک خاص طرح کے سٹرکچر میںさん ہیں شنگ لانٹس کے اندر بھی آپ کو یہ اسپورنجیم نظر آئے گا جس کے اندر اسپورٹس بنتے ہیں یہ بات اپنا یاد رکھنی ہے کہ اسپورٹس آر پروڈیوس inside reproductive structure which are called sporengia اب یہ sporengia کیسے بنتے ہیں یہ cut off ہوتے ہیں ہائیفہ سے by a complete septum تو یہ complete دیوار ہے complete septum ہے جس کے بعد یہ structure بننا شروع ہوا ہے اچھا spore کس طرح سے ہوتے ہیں ایک تو دونوں طرح کی reproduction میں بنتے ہیں sexual میں بھی اور asexual process کے اندر بھی یہ haploid ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں spores haploid ہوتے ہیں non motile ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس flagella نہیں ہوتے اور ان کے لئے پانی نہیں چاہیے ہوتا یعنی فنجائے کے جتنے بھی spores ہیں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے پانی کی requirement نہیں ہوتے ان کے dispersal different طریقے سے ہوتے ہیں ایک ہوا کے ذریعے پھیل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ insect کے ذریعے پھیل سکتے ہیں یا چھوٹے animals کے ذریعے پھیل سکتے ہیں یا بارش کے جو کترے ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ پھیل سکتے ہیں لیکن actually پانی نہیں چاہیے انہیں جس طرح plants کے اندر جو gamits ہوتے ہیں انہیں move کرنے کے لئے plants کے اندر fertilization جو lower plants ہوتے ہیں جو early plants ہیں ان کو fertilization کے لئے یعنی gamits کے fusion کے لئے پانی چاہیے ہوتا ہے بالکل اسی طرح algae کو gamits کے fusion کے لئے پانی چاہیے ہوتا ہے reproduction کے لئے پانی چاہیے ہوتا ہے آپ نے الوا پڑا ہے chapter number 7 کے اندر اس کے جو spores ہیں انہیں بھی پانی چاہیے ہوتا ہے dispersion کے لئے ان کے پاس بھی flagella ہوتا ہے اس کے dispersion کے لئے پانی کی ضرورت نہیں ہے wind کے ذریعے بھی ہو جائے گا insect کے ذریعے بھی ہو جائے گا اور small animals کے ذریعے بھی ہو جائے گا اب یہ spore جہاں پر بھی جا کے گرے گا وہاں پر یہ germinate کرے گا اور اس سے نیا ہائفہ نکلے گا اور وہ نیا فنگس بنا دے گا تو چونکہ ایک پرنٹ ریکوائیڈ ہے دو پرنٹس کی ریکوائیڈمنٹ نہیں ہے اکیلا spore کافی ہے نیا فنگس بنانے کے لئے so this is asexual reproduction اس کے برقس جو دوسرا میتھڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں konidia اب دیکھیں konidia اور spore جو ہیں نا ان میں کچھ similarities ہیں number one non-mortile یہ common بات ہو گئی number two یہ بھی asexual spore although spore normal spore sexual اور asexually دونوں بنتے ہیں these are totally asexual spore اچھا اب فرق کہاں پر آتا ہے فرق وہاں پر آتا ہے کہ spore جو بن رہے تھے وہ ایک خاص طرح کی structure میں بن رہے تھے جسے ہم کہہ رہے تھے sporengia یہ sporengia یہ sporengium کس کے اوپر بن رہا تھا ایک چھوٹی سی ڈنڈی تھی جسے ہم نے کہہتا ہے sporengio 4 اس کے اوپر آگے جا کے ایک دیوار بنتی تھی اور اس طرح سے یہاں پر ایک گول سای structure بنتا تھا اب یہ جو konidia ہے یہ بھی ایک ڈنڈی کے اوپر بنتا ہے وہ ڈنڈی بیسیکلی ہائفہ ہے یہ والا ہائفہ جو ہے یہ کہلاتا ہے konidio 4 جس طرح sporengium والا sporengio 4 فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اس کے آخر میں اس طرح کے structure نہیں بنے گا ڈائریکلی آپ کو نظر آئیں گے کچھ اس طرح کے structure جو برانچز کے اندر ہوں گے یا گروپس کے اندر ہوں گے یہ جو آپ کو ایک ایک structure نظر آ رہا ہے یہ کہلاتا ہے konidium سنگلر جو ہے یہ کہلاتا ہے konidium ان ساروں کو ملا کر ہم کہتے ہیں konidia تو وات is the difference difference یہ ہے کہ sporengium کے اندر بنتے ہیں جبکہ konidia naked ہوتے ہیں یا بینہ sporengium کے بنتے ہیں ہائفہ کے اندر کے اوپر تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس sporengio 4 ہے یہ ڈنڈی ہے ٹھیک ہے یہ پورا mycelium ہے mycelium سے ایک برانچ نکلی ہائفہ نکلا erect ہائفہ ٹھیک ہے جو کہ ہوا میں ہے یہ sporengio 4 ہے اور اس کے اوپر یہ گول سے structure بن گیا sporengium اس میں spore بنے spore جہاں پر spore release ہوئے ہوا کے ذریعے جہاں پر spore گرہ وہاں پر نیا fungus بن گیا اس fungus پھر ایک برانچ نکلی اس کے اوپر پھر sporengio بنا اس طرح سے reproduction ہوتی رہتی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہائفہ ہے اس کو ہم کہیں گے konidio 4 یہ یہاں پر ڈیوائیڈ ہو گیا اور اب آپ کو دیکھ رہا یہاں پر گچھے میں اور یہاں پر اسٹکس کی صورت میں یا برانچ کی صورت میں جو ہے اور یہ بینہ sporengium کے اندر بنتے ہیں کام دونوں کا ایک ہی ہے اچھا بھئی then we have 2 more methods of asexually production ایک fragmentation یہ میں چپٹر نمبر 6 میں پڑھا چکا ہوں fragmentation کیسے کہتے ہیں organism جو ہے اس کی باڈی بریک ہو جاتی ہے different pieces کے اندر اور ہر پیس سے ایک نئے organism بن جاتا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ ہائفہ ہے ٹھیک ہے یہ ہائفہ یہ سپٹیٹ ہائفہ ہے اب اس کے ہو گیا اس سے نئے ہائفہ بن جائے اس سے نئے ہائفہ بن جائے اس سے نئے ہائفہ بن جائے پورا کا پورا فانگس بن جائے دوبارہ تو یہ condition کہلاتی ہے فرگمنٹیشن ٹھیک ہے simple mycelium جو ہے وہ بریک ہو جائے اور ہر پیس جو ہے اس سے ایک نئے ہائفہ بنے اور نئے mycelium بن جائے چوتھا جو method ہے وہ ہے budding budding کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں budding کہتے ہیں ایک ایسے method کو جس کے اندر this is called an asymmetric division کیونکہ اس میں جو pieces بنتے ہیں وہ انیک وال ہوتے ہیں تو یہ اگر کوئی cell ہے اور اس سے ایک چھوٹی سی growth نکلے یہ growth size میں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی رہے اور جب یہ اس قابل ہو جائے کہ یہ خود سے survive کر سکے تو اس کا جو connection ہے parent کی body سے وہ الگ ہو جائے تو اس طرح سے دو سیل بن گئے یہ process کہلاتا ہے budding یہ جو out growth ہے چھوٹی سی growth ہے اسے bud کہتے ہیں یا smaller out growth کہتے ہیں جو ہمارے پاس unicellular fungus ہے جن کو ہم نے کہا yeast yeast جو ہیں وہ reproduce کرتے ہیں budding کے method سے اور اس کے اندر میں آگے جا کے پڑھاؤں گا کہ اسی budding کے method کے بعد کئی بار تو yeast الگ ہو جاتے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ yeast اسپور فارمیشن کونیڈیا فارمیشن فرگمنٹیشن اور budding now let's talk about sexual reproduction فنجائے کے اندر sexual reproduction کس طرح سے ہوتی ہے اب دیکھیں فنجائے کے different groups کے اندر جو sexual reproduction ہے وہ کافی different طریقے سے ہوتی ہے دو باتیں جو کامن ہیں وہ کیا ہیں fusion of haploid nuclei اور meiosis یہ سب میں کامن ہے چھے اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں دیکھیں sexual reproduction جب بھی ہوگی تو دو individual چاہیے ہوں گے چھے دو fungus چاہیے ہوں گے تو میں اس کو نام دیتا ہوں fungus number one اور یہ ہمارے پاس ہے fungus number two فنجائے کی body بنی ہوتی ہے باریک باریک thread like structure سے جنہیں ہائیفہ کہتے ہیں تو یہ ایک ہائیفہ ہے چھے اور یہ ہمارے پاس دوسرا ہائیفہ ہوگا یہ دوسرے کے قریب آئیں گے چھے یہ دونوں مل کے ایک نیا ہائیفہ بن گیا اب دیکھیں یہ جو fusion ہو رہا ہے اس کو combine collectively ہم نام دیتے ہیں sin گیمی اس fusion کو ہم نام دیتے ہیں fungus کے cell یا fungus کے ہائیفہ کے ملنے کو کہتے ہیں ہم sin گیمی جس نیوکلیس ہے اگر یہ دونوں cell مل رہے ہیں تو condition کچھ اس طرح سے ہوگی کہ پہلے ملے گا ان کا سائیڈو بلازم سائیڈو بلازم کے fusion کو ہم کہتے ہیں پلازمو گیمی سائیڈو پلازم کا fusion ہے جس اس کال پلازم گیمی سین گیمی کا پورشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پلازم گیمی پہلے پلازم گیمی ہوتی ہے سائیڈو پلازم فیوز ہوتا ہے تو اب یہ ایک سیل بن گیا جس کے اندر کتنے نیوکلیس ہیں دو اس کے بعد یہ دونوں نیوکلیس بھی آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں نیوکلیس کے لیے ورڈ ہوتا ہے کیریو تو نیوکلیس کے فیوز کو ہم نام دیتے ہیں کیریو گیمی کا اور جب دونوں فیوز ہو جائیں گے تو یہ ایک سیل کے اندر کنورڈ ہو جائیں گے پر کیا ہوگا یہ ہیپلوائیڈ تھا یہ ہیپلوائیڈ تھا یہ ہیپلوائیڈ تھا جب دونوں مل جائیں گے تو یہ ڈیپلوائیڈ ہو جائے گا جس کا آپ نام دیتے ہیں زائی گوٹ کا تو نورملی آرگین زم کے اندر یہ ہی ہی اب یہ کمپلیکیشن کیا ہے کچھ ہمارے پاس فنجائے ایسے ہیں جن کے اندر پلازم گیمی تو ہو جاتے یعنی سائیٹو پلازم تو فیوز ہو جاتا ہے لیکن نیوکلیس فیوز نہیں ہوتا فور اگزامپل یہ ہمارے پاس ایک ہائیفہ ہے یہ اس کے اندر آپ کو ہر سیگمنٹ کے اندر ایک نیوکلیس نظر آ رہا ہے ایک نیوکلیس والی کنڈیشن کہلاتی ہے مونو کیریوٹک ٹھیک ہے مونو کا مطلب ایک اور کیریون کا مطلب نیوکلیس اب ہوا کیا ان دو سیگمنٹ کا جو نیوکلیس وہ آپس میں آ سوری یہ دونوں ہائیفہ آپس میں کیا ہوگئے فیوز ہوگئے فیوزن کو ہم نام دیتے ہیں سن گیمی کا پہلے کیا ہوتا پلازم گیمی ہوئی ہے پہلے جو سائیٹو پلازم فیوز ہوگیا سائیٹو پلازم فیوز ایک ہو جائے گا لیکن کچھ فنجائی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ فورا سے کیریو گیمی نہیں ہوتی اور یہ ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوتا ہے اور اسی طرح سے دونوں نیوکلیس آپ کو ہر سیگمنٹ کے اندر الگ نظر آتے ہے ہر پیس کے اندر آپ دو نیوکلیس نظر آئیں گے یہ کنڈیشن کہلاتی ہے ڈائ کیریوٹک جس کے اندر دونوں نیوکلیس الگ موجود رہتے ہیں یا اسے کو ہم کہتے ہیں ہیٹرو کیریوٹک ہیٹرو کا مطلب ڈیفرنٹ جو دو ڈیفرنٹ نیوکلیس تھے وہ ابھی بھی آپ کو سیپریٹ نظر آ رہے تو کچھ فنجائی ایسے ہیں کہ جن میں پلازمو گیمی کے بعد یعنی سائٹو پلازم فیوز ہونے کے بعد فورن سے نیوکلیس فیوز ہو جاتا ہے اور زائیگوٹ بن جاتا ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اندر پلازمو گیمی تو ہو جاتی ہے لیکن نیوکلیس فورن سے فیوز نہیں ہوتا جس کی اندر ہائیفا ہوتے ہیں لیکن ہائیفا ہونے چاہیے دو جنیٹکلی ڈیفرنٹ یعنی ایک ہی فنجائے کے دو ہائیفا آپس میں نہیں مل سکتے جنیٹکلی ڈیفرنٹ ہونے چاہیے دو الگ الگ فنجائے ہونے چاہیے ان کے ہائیفا آپس میں ملتے ہیں تو سیکشل پروڈکشن ہوتی ہی نہیں وہ کہلاتے ہیں فنجائے ایمپرفیکٹی یہاں پر کہیں پر لکھا بیتاؤ ہاں فنجائے جو ہیں وہ ایس سیکشل دون طرح سے پروڈیوس کرتے ہیں ایکس فنجائے ایمپرفیکٹی جنہیں دیوٹرومائی کوٹا بھی کہتے ہیں ان میں سیکشل پروڈکشن نہیں ہوتی تو تین گروپس بج گئے وہ میں بتاؤں گا آگے کون کون سے ان تین میں سے دو گروپ ایسے ہیں جن کا نام ہے بیسی ڈیو مائسی اور اس کھومائسی جن میں فیوزن آف نیوکلی یعنی کیریو گیمی نہیں ہوتا کب نہیں ہوتا فورن نہیں ہوتا سائیٹو پلازم کے فیوز ہونے کے بعد فورن سے نیوکلی فیوز نہیں ہوتا یعنی پلازم گیمی کے فورن بعد کیریو گیمی نہیں ہوتی اس کے برقس ہوتا کیا ہے جو دو ہیپلوی نیوکلی ہیں وہ الگ الگ exist کرتے ہیں اور پورا پورا ہائیفہ گروہ کرتا جاتا ہے ہر سیگمنٹ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے ایسے جو ہائیفہ ہیں جن کے اندر دو نیوکلی آئے ہوتے ہیں ڈیفرن جنیٹک ٹائپ کے وہ کہلاتا ہے ڈائی کری یا اسے کے لئے ایک اور ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آگے جا کیا ہوگا یہ جو دو نیوکلیس ہیں یہ آپس میں ہو جائیں گے فیوز ٹھیک ہے یہ دو نیوکلیس ہیں یہ ہیپلوائید ہے یہ آپس میں ہو جائیں گے فیوز فیوزن کے بعد بنے گا زائی گوڈ ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فنجائے کی پوری لائف سائیکل کے اندر آپ کسی بھی وقت کوئی نیوکلیس اٹھا کر دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو آدھے کروموزوم نظر آئیں گے اس کے اندر بھی آدھے کروموزوم میں نے کہ صرف ایک نیوکلیس ایسا ہوگا جو زائی گوڈ کا ہوگا جس میں پورے کروموزوم ہوں گے اور جب زائی گوڈ بنتا ہے تو زائی گوڈ بننے کے بعد فورا سے کیا کر لیتا ہے فورا سے ایسا پروسس کر لیتا ہے جس سے دوبارہ سے کروموزوم کا نمبر ہو جاتا ہے آدھا چھیک ہے یہ پروسس کہلاتا ہے میوسیس تو آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں کبھی بھی لائف سائیکل آپ دیکھیں فنجائے کی اور اس کے اندر آپ سے میں سوال پوچھ لوں کہ بھئی اس پوری لائف سائیکل کے اندر بہت ساری جگہوں پر ڈیویزن ہو رہی ہے مجھے بتا دیں میوسیس کہاں ہو رہا ہے تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ زائیگوڈ بن رہا ہے جہاں زائیگوڈ بنے گا اب زائیگوڈ جو ڈیویزن کرے گا وہ میوسیس ہوتا ہے تو صرف زائیگوڈ کوئی اختیار ہے کہ وہ میوسیس کر سکتا ہے کیونکہ زائیگوڈ ڈیپلوائید ہوتا ہے جب وہ میوسیس کرے گا تو ہیپلوائید سیل بنے گا اب آگے ہیپلوائید سیل کبھی بھی میوسیس نہیں کرتا ہیپلوائید سیل ہمیشہ میٹوسی کرتا ہے اب فنجائے کے اندر جو سپورز بنتے ہیں اس کے لئے سپورنجیا موجود ہوتے ہیں جن کے اندر فنجائے سپورز بناتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فروٹنگ باڈیز یہ جو سپرکچرز ہیں یہ ہر فنجائے کے کچھ کارکٹرسٹکس ہوتے ہیں اسپیسیفک ہوتے ہیں فنجائے کے لئے انہیں فروٹنگ باڈیز بھی کہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک طرح کے فنجائے ہیں جنہیں ہم نے کہا بیسیڈیو مائی سیٹ ان کے اندر بنتے ہیں جو سپورز انہیں نام دیا جاتا بیسیڈیو سپورز اور جس سٹرکچر میں یہ بنتے ہیں وہ کہلاتا ہے بیسیڈیو کارپ سمیلرلی اسکو مائی کوٹا یا اسکو مائی سیڈ کے سپورز کو ہم کہتے ہیں اسکو سپورز اور یہ بنتے ہیں اسکو کارپ کے اندر یہ میں دکھاتا ہوں ابھی آپ کو یہ تھوڑا سا انڈرڈکشن تھا اس کے بعد ہم ہر گروپ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ان میں کس طرح سے سٹرکچر یا اس سٹرکچر یہ ان کی فروٹنگ باڈیز بھی کہلاتی ہیں یہ بہت پرومیننٹ سٹرکچر نظر آرہے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی وہ سٹرکچر ہیں جس کے ہائفہ دیکھیں فنجائی تو نیچے بھی ہے نیچے پورا گروہ ہوا ہے زمین کے اوپر بڑھ یہ جو خاص طرح سٹرکچر نظر آرہ ہیں یہ وہ ہائفہ ہیں جو آگے جا کر فنجائی میں سپورز بنائیں سمیلرلی یہ جو خاص طرح سٹرکچر آپ کو نظر آرہ ہے اس کے اندر یہ جو سٹرکچر ہے اس کے اندر سپورز بنیں سمیلرلی آپ جو مشروم دیکھتے ہیں وہ بیسیکلی بیسیڈیو کارب ہوتا ہے یعنی اس کی فروٹنگ باڈی ہوتی ہے یعنی اس کے اندر سپورز بننے ہوتے ہیں باقی فنجائی تو نیچے بھی گروہ کر رہو ہوتے ہیں اس کے ہائفہ تو نیچے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر ہائفہ ہوتے ہیں یہ آگے جا کر بناتے ہیں سپورز ہم جب لائف سائیکل دیکھیں گے کہاں پر سٹرکچر پائے جاتے جو بناتے ہیں سپورز تو فیلال یہ بات ہو گئے سیکشل پروڈکشن کی اب اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ہر گروپ کو انڈیویجوال